موسیقی 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 دوہزار پندرہ میں ٹیمرس نام کی ایک ایک سکیم شروع کی جو ریزیڈنشل سکول مانورٹیز کی لئے پولے گئے آج آپ جا کر دیکھ لیجئے اس میں ساٹھ ہزار سے زیادہ مسلم بچے اور بچیاں ان ریزیڈنشل سکول میں پڑھ رہے ہیں کلاس سکھ سے لے کر کلاس ٹویل تک فریم ایڈوکیشن فریم کپڑے اور کھانے کا انزام گرلز کا سکول اللہ ہے ہوسٹل اللہ ہے بوئیس کا اللہ اس کو بہت دے طاقت اور ہمارا کوئی منتری نہیں ہے وہاں پر وہ کیجریوال کیا کر رہے ہیں وہ ڈراما ہے وہ جلنگانہ میں جو موڈل ہے ایڈوکیشن کا اور خاص طور سے جو آپ کو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں مانورٹیز کوبیسیز دلیس اور ٹرائبل کا یہ جو رسیدینشل سکول کا کامپلیکس جو سسٹم بنے آئے رہے تلنگانہ میں وہ اس سے آپ دیکھیں کہ ہر کمپوٹیٹیو اگزام میں ان سکولوں سے نکل لے آنے لڑکے اور لڑکیاں اس پر کولیفائی ہو رہے ہیں یہ ایک الگ سپیشل ایڈوکیشن کا جو پرگرام ہے وہ غیر محملی ہے اور جتنا بھی اس کی تعریف کرے کم ہے اس کو بولتے ہیں پولیٹیکل ایمپاورپیٹ یہ کام ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک من کریے نا اس کو یہ محبت دکھانا نہیں ہے حضور بھومے دال کے محبت مت نکھائی سکول کھولیے انصاف کریے عید کا دن آتا آپ کھڑے لیا کے پوستر لگا کے گلے ملنے کے لیے کوئی بھی ایمپی کھاٹک آئیے گلے تو مل رہے ہیں مردل میں کوئی محبت ہی نہیں ہے اسی لیے یہ چیزوں کی قلب تک راجستان بھارت کے جہاں پر ہمارے سماج کے لوگ ہیں دلیت لوگ ہیں ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بڑھ رہے ووٹ لیجئے جب تک آپ اپنی پولیٹی کا لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس انصاف بڑھے گی تو بہت سے چیزیں رہے گی آپ دیکھتے جائیے ابھی مارس چھبیس تاریخ کے جیسا میں نے کہا آپ لوگ کو اپنے سوڈی کروائے ہیں ایکسپورٹ کے ساتھ ریپورٹ آئی گی اور بھی بہت سے چیزیں ہیں اس کو ہم لے کر آئیں گے ساتھ سر آپ اپنے کہا تھا کہ نکولانوں کو حضرت سیکولیرزم کا خولی بنا لیا گیا دوسرے ڈالن نظرم جو سنفردار یہ کیا سیکولیرزم نہیں سیکولیرزم نرندر موڈی کو جو اوٹ مل رہا ہے CSDS کا ڈیٹا ہے ڈلی میں ایک بہت بڑی think tank ہے بڑی حشور ہے انہوں نے 2014 میں اور 2019 میں انہوں نے بتایا کہ ہر سمودائے نے ریلیجیس سمودائے نے کتنا اور BJP کو دیا تو 2014 میں نرندر موڈی کو 31% ہندو ڈیٹا 19 آتے آتے 37 یا 38 پرسن ہو گیا 6% مسلمان نے ڈیٹا انہیں کہا اور 6% 6% رہا مل مگر جو 31 سے 37 یا 38 ہوا انہوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کی برادریوں کا ذکر کیا جس میں نرندر موڈی کو بڑھ کی اوٹ پڑا سمجھ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسری بات لوگ صفحہ میں کتنے مسلم ایلپی ہیں کتنے چار پرسنٹ بھی نہیں چار پرسنٹ بھی نہیں راجستان میں آخری مرتبہ مسلم ایلپی کم جیتا تھا آپ بتائیے مدیہ بردیش میں کم جیتا تھا اچھا یہ جو چار پسنٹ ایلپی جو جیت کر آئے نا مقصمہ میں اس میں سے اگر آپ واقعی میں دیکھیں گے جن کو کہیں گے کہ کم مسلم اوٹ پر کون جیتا ہے تو انساری صاحب افزار انساری جیتے غازی آباد سے اور ایک ٹیمال آگی تو اٹھائی ایس تیس پرسنٹ اوٹ ہے مسلم کا تو آپ کا موسیقی جن موسیقی 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 تو یہ بات لکھیں جب ہم چنان ادھر رہے ہیں یہ شروع ہو گیا کامریرس پارٹی کا باجہ بجنا یہ ہم مہار جائیں گے مسلم آگی بھئی آپ بجول کو کہی یہ بات جات سے کہی لات پر کہی دوسری بیال بات کبھی نہیں کہیں گے ان سے آپ سو مسلمان سے زمان استعمال کریں گے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بات صحیح ہے اسی لئے تو 2018 میں مردیش جیتنے کے باؤ جتنے آجستان میں آپ کا الوکساو میں خطا ساپ رہا ہم تو نہیں نے اس وقت الیکشن سب اگر بات اگر اگر بات اگر 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 سچین پائلٹ کیا کرتے ہیں ان کو بھی نمی اگر اگر دیکھیں گے اب یہ چناؤ کے بعد کس پہ انزام لگاتے ہیں دیکھیں ایسی سبوگایت ہے کہ راستان میں ایک نئی پارٹی بننے والی ہے کوئی ملی پارٹی کوئی ہے کیا یہ وہ اشایات آپ کا نہیں نوزہ نہیں معلوم ہے آپ لوگ عظمین سے زیادہ آپ لوگ جڑے گئے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھری کیا ہوتا ہے تو کمیشنل نویل پہ بھی آپ کسی ثرد فرنڈ کی پاسبیلٹی دیکھتی آپ دیکھیں دیکھیں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ناغالینڈ میں شرط پوار صاحب کی پارٹی نے بی جے پی کا سمرتن کر دیا اب آپ دیکھیں اگر وہ نام شرط کی جگہ شاداب ہوتا اگر شاداب ہوتا تو وہ تو پیدایشی بی ٹی میں تو یہ ان کی پولیٹکس آف آپ پوچنیزم ہے آپ کیسے لیں گے بی جے پی سے ایک چھوٹا پردے سے ناغالینڈ ضرور 39 کا ہمارا ہے مستہ وہاں پر آپ گھٹنے دیکھ رہے ہیں اور آپ اوریں جوگیز نہ رہیں گے بی جے پی کو کانگریریس پارٹی کی علی ہے کانگریریس پارٹی کا کیا پوزیشن اس کے پر راؤنڈہ کی اتنے ہزار کلومیٹر یاٹرہ کی اس کونے سے اس کونے پر فائدہ نہیں لیتا دیتا نہیں اس وقت بھی کہا تھا آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں بتائیے آپ فائدہ ہو رہا ہے وہ نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کیا پیدا ہوا نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم آج کھنکے پر ایک نوڈی کی کیا سوچے کیا فائدہ ملے آپ اس وقت بولنیاں پر آپ بھی سوال کیے تھے چھنکے پر آج بھی آپ جانتے ہیں آپ ایک سوال کیا تھا آپ اس کو سیکنٹ کیا سوکل جوا بھی پیٹ ماڈا ہے آپ ابارا کسی رہیے آپ ابارا کسی رہیے ہیں آپ بارا کسی رہیے ہیں مخابلہ سب سے مجھے جیتنا میرا مقصد ہے کسی کو ہرانا یا میرا ہارنا میرا مقصد دیتا مرا مقصد ہے سب سے مخابلہ کریں گے سب آپ کے ساتھوں کہ سنگائی کے لئے جو جنگائی کے لئے میں تو جب بوم پو گئے تھے میں نے اپنی سپیچ میں لیٹ بحیصلہ صاحب کی تعریف کی کہ انہوں نے گجوروں کو اگلا کے مخام پر ڈڑا کر دیا میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے گجوروں سے راجپوتوں سے جاٹوں سے کہ کیسا وہ لوگ اتنا ہے آبادی میں سب برابری ہے نا کیلو کمیریٹیز آپ دیکھیں گے اور ان کا ریپرینٹیشن دیکھئے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ان کی ایسوس کو دیکھ لیجئے ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیجئے یہی توہم کو سیکھنا ہے یہی لیکن جس دن ہم لوگ اسی لئے کہاں ہو جو آپ کا پہلا سوال تھا اب تک کھڑے ہو جائے سب کی طرح آپ بھی چلیے اپنے مخدر کے فیصلے ہم خود کر سکتے ہیں آپ کریے تو آج یہ راستان میں جو مسلمان کمیریٹی کے لیجسٹیٹر سینٹ پارٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کمیریٹی کے ساتھ جسٹس نہیں کر با رہے ہیں آپ ان کو رفیس کر کے کس طرح سکتے ہیں جنید اور نصیر کی حقیاء ایک اگزام کو لے کتنوں نے موت کھولا اس کے بارے میں چلیے بتائیے یہ خبرستان کے منتری ہے ہے نا ہے یہ خبرستان کے منتری ہے بہت سے ہے نا آپ جنید نصیر کے اوپر کتنا آپ نے بولا کوئی ہم ہیدراباد سے نکل کر آ کر گھاٹ میٹا جا سکتے ہیں تو مکشہ منتری کیوں کیوں لگی جانے کے لیے آپ تو بول نہیں سکتے ہیں چلیے وہ چھوڑ دیجئے پچھلے بجٹ میں جو آناؤسمنٹ کیا گیا تھا ریزیڈینچل سکول کھولے جائیں گے مسلمانوں کے لڑکی لڑکوں کے لیے ہسٹل کھولے جائیں گے کہاں تک اس کا فاؤنڈیشن سٹون بتائیے ہم کو چلیے آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر سر آپ تبھی ہندی مسلم کی باب نہیں کتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مسلم مسلم جاہد بہت شکریہ آپ نے اچھائی تو بہت شکریہ آپ اکثر بات کرتے ہیں مسلم مسلم جاہد حجر وہ آپ کو بہت میں اس طرح کی بات کرتے ہیں یا تو مسلم ہو سکتا یا مسلم ہو سکتا یا مسلم ہو سکتا تو بلکل نہیں میں دیکھئے ہم نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے میں نے مسلمانوں میں دس بارہ برادریوں کا نام لے کر کہا کہ ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے کاریستان میں اور میں لیٹر میں لکھنے والا ہوں کہ خائم خانی لوگوں کو سنٹرل اوپیسیلس پر شامل کیا جانا چاہیے ریاکاس ریالیٹی ہے کوئی نہیں پک سکتا آپ کا ریستبر اٹھا کر دیکھیں شادی کی بیاں کر دیکھیں یہ ہونا چاہیے تو ساتھ میں آ جاتا ہے کہ اپنے لٹس میں اس سے براہ داریز دعوگ ہونا ہے تو ریالیٹی ہے بھارت میں ہو سر جوپ میں کچھ کوڑے پرے تناہو جاتا ہے کیا آپ کو لوگ ملے ہیں ہاں وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے وہ اچھے سرکان ٹیپر گئے ہاں وہ ان سے تھوڑے بہت لوگوں سے ملے ہوتھ گوورنر ساکھ کی موجودتی کے اس کے ساتھ کو سیکیورٹی رسکشن ہے ہاں ہوں سے بات کر لیں گے جو نہیں ملسے جنتر کا پرین کیسا لگا اسٹیوڈیم ہوگا ہے تھے اسٹیوڈیم جانتے ہیں جنتر کا پرین کیسا لگا پیار کیسا لگا اسٹیوڈیم پرچے تھے اسٹیوڈیم پرچے تھے اسٹیوڈیم کے پاس پید سر اسمبلی بیجی پی اسمبلی بیجی پی اسمبلی جو کنگ ویسلم کمکلی اسمالا اور بہناسس اور رسیسیوں کی اس طریقے اپس دیکھے گئے کہ وہ موسک میں ضرور کر رہے ہیں اور اسمبلی ذکر سے مولانوں سے مل رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے رسپان کریں گے ان کا رسپو انلیکشن کیا رسپان ٹکر کیا رسیس کے چیف بلقیس بانوں سے مل سکتے کیا رسیس کے لوگ جنید نصیر کے گھر میں آنکھ میں آنکھ ڈال کر جنید کی جو ساتھ بچے یتیم ہونے سے مل سکتے ہیں دائی ہم کو اور جو پسپاندہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیا بی جے پی کیوں نہیں دیتی تلیف مسلم کا سیٹس پسپاندہ مسلمان کیجئے انیس سو پچاس کے پریزیڈنشل آرڈر کو خالی ایمنٹمنٹ کرنا ہے آپ نہیں کرتے وہ بات وہ نہیں کر رہے آپ یہ جتنے جلیت نصیر کیا پسپاندہ مسلمان نہیں ہے پسپاندہ مسلمان ہے انہوں نے مارے تو آپ ہی کے رسے کے لوگ ہیں نا وہ جس کا نام آیا مہرو اس کو انہیں مہرو دارلنگ بنا دیا آپ بٹھائیے ایلیو، راکبار، اخلاق یہ تو پورے پسپاندہ مسلمان ہیں جو آپ کی ظلم کا شکاہ ہو رہے ہیں آپ دلیف سیٹس دیجئے ان کو انیس سو پچاس کے پریزیڈنشل آرڈر کو ایمنٹ کریے بتائیے اپنی محبت کو اور جتنا پری مائٹرنگ سٹالرشپ کے پیسے آپ نے ختم کرنی ہے سینٹر مینسٹری اور مائٹر ویلپیر میں تو سب پسپاندہ مسلمان کی بچے بڑھتے ہیں نا اس میں مران آزاد فانڈیشن پورے پسپاندہ اس میں آپ نے پوری سکین کو ہی ختم کر دیا تو کون سا محبت کی بات کر رہے ہیں یہ تو صرف دکھاوا ہے ناٹک ہے یہ گلپ کنٹریز کو دکھانے کے لیے کہ ہم ہم کر رہے ہیں وہ ہے انکہ دومیسٹکلی آپ کے جو گورنمنٹ کے جو بجٹ ہے اس میں آپ نے پرٹی پرسنٹ کم کر دیا بتائیے پرٹی پرسنٹ آپ نے بجٹ کم کر دیا تو یہ آپ تو کچھ کریں مدرسہ مدرسوں کو پیسے نہیں دیتے آپ نے اس کے پیسے گھٹا دیئے پورا پھر آپ بولتے ہیں مدرسوں کو مدرسوں میں سکشہ میں سائنس پڑھائیں گے میچ پڑھائیں گے وہ کریں گے اے بے آپ کی بجٹ کی سکیم میں آپ نے پور پیسے گھٹا دیئے اس میں تو جھوڑ بول رہے لو ہمیں سے جھوڑ بولتے تھے ان کا جو بجٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھ لیتے ہیں آب ہم نے میں سے گزاردیتک سندیش کو ہی دینا چاہے اتنا جو بول رہے ہیں نہیں گزاردیتک بوئٹنگ کو لے بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں ایک ایسا ہے کوئی پارٹی پر کسی سکیٹ پہ جاتی ہے سٹیبل ہوتی ہے اس کے لئے سنگٹھن تو کیا آپ کا سنگٹھن دھانچہ چھوڑے اس کے پر سنگٹھن اب کب سے کام کرنے شروع کر دے ہیں یہ ایک اونگوئن ورک ہے اور اس پر ورک اکتر ہو رہا اور یہ آپ بلکل بات سے ہی کہہ رہے ہیں بغیر سنگٹھن کے ہم کو کامیادی نہیں مل سکتی ہم باہر باہر ہمارے پارٹی کی ذمہ داروں کو اپریس کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ سبا کر دیں گے اور پبلک آئے گی اور وہ زندہ بات ہو جائے گا نہیں ہوگا جب تک زمین پر ہم لوگ اپنے پریزنس کو نہیں پیدا کریں گے اسی وقت ہم کو کامیادی ملے گی اسی کے پر ہم بول رہے ہیں محنس کر رہے ہیں آج سے شریف روکھی مدر کی اڈرنس سیتھر سے راجستان سے شروع ہو چکا شروع ہے شروع ہو چکا چلے شروع ہے شروع ہے اگر آپ نے مدر کی خوبصورت شروع ہو چکا سرچان کی انگر انگر آپ نے مدر کی خوبصورت جنگر کتا ہے جنگر نسل کے کام پر زیادہ مسکرتھا ہے خراؤ این کیوں کہاں ہمیں پرتائی گعار کہ میں خانیک دولگوں کو